اسلام علیکم پاکستان حسن کمپیوٹر یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ خیبر پختون خواہ نے خیبر پختون خواہ کے تمام پبلک سیکٹر کالیجز میں ایف ایف پی سی ایڈمیزن کا اعلان کر دیا ہے جس کیلئے مختلف توادیخ دی گئی ہیں اہلیت اپلائی فیز جمع کرنے کا طریقہ مختلف معلومات جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ویڈیو کے آخر تک اگر ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کو لگ پتا جائے گا یہ اناؤنسمنٹ ڈیریکٹوریٹر فائر ایڈوکیشن کی طرف سے آئی ہے خیبر پختون خواہ اناؤنسمنٹ ہے آن لائن انٹر میڈیٹ ایڈمیشن فار دیسیشن دو ہزار بائیس تئیس اور کالیجز کے جو پرنسپلز ہیں ان کے نام یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اٹارہ آگست سے لے کے آگے تک ایڈمیشن ڈاٹ ایچی ڈی ڈاٹ جی کی پی ڈاٹ پی کے پہ اپنے سٹوڈنٹ سے آن لائن اپلائی کروائیں آئیے ابھی آپ کو لیے چلتا ہوں ویب سائٹ پہ جہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ آن لائن اپلائی کریں گے میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں میرے بھائیوں کے اسی موضوع پہ میں ویڈیو آلری بنا چکا ہوں پچھلے سال دس مہینے پہلے اور اگر آپ نیچے ڈسکرپشن چیک کریں جیس کیش کے ذریعے پیسی جمع کرنے کا طریقہ آن لائن اپلائی سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح ہوتی ہے وہ وہاں پر آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف میں آپ کو ریمائنڈر کے طور پر صرف چند مختصرا بتاتا جاؤں گا کہ سب سے پہلے آپ جب ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پہ آئیں گے تو آپ کریئٹ ایکاؤنٹ کریں گے کریئٹ ایکاؤنٹ کرنے کے بعد اپنے اکیڈیمک انفارمیشن آپ فیڈ کریں گے اور پھر اپنے اکیڈیمک انفارمیشن کی ویریفیکیشن کر کے فیل کرنا ہوتا ہے نیکسٹ سٹیپ پہ آپ اپنا کمپلیٹ پرسنل پروفائل آپ کمپلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپلیکیشن کو کسی بھی کالیج کیلئے آپ سبمیٹ کرتے ہیں کالیجز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آخر میں سب سے آخر میں آپ پیسی جمع کرتے ہیں جیز کیش ریٹیلر شاپ سے یا اگر آپ کے پاس خود جیز کیش کی سہولت موجود ہے تو اس کے ذریعے آپ یہ پیسے جمع کر کی گھر بیٹے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لاغین پورٹل اور ریجسٹریشن پورٹل دونوں یہاں پہ آپ لوگوں کیلئے موجود ہیں آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں آئیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں کالیجز کی جانے مختلف کالیجز کی جو ایڈمیشن ڈیٹس ہیں یہ مختلف ہیں فار ایکزمپل گورنمنٹ ڈگری کالیج تنگی اس کی آخری ڈیٹ اکتیس اگست اور اسی طرح پچیس اٹائیس ستائیس مختلف تواریخ ہیں یہ ٹوٹل کالیجز اگر میں گن کے آپ کو دیکھا ہوں تو یہ تین سو گیارہ کالیجز ہیں آخری کالیج ہے گورنمنٹ پوسٹ ڈیجویٹ کالیج پڑھا چینار کورم تو ان میں سرچ کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ پرابلم ہوگی آن لائن اپلائی کیلئے اگر آپ اپنا کالیج سرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کیلئے سمپلیسٹ طریقہ میں آپ بتاؤں کہ جو فیلٹر کی آپشن ہے فیلٹر کالیج لسٹ فار ایکزمپل آپ میل کالیج کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ میل ہیں تو یہ سیکشن یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ کلک کریں گے میں میل کلک کر رہا ہوں اور پھر یہاں پہ جب آپ آئیں گے مختلف کٹیگریز یعنی یہ دیکھیں میل کے بعد پھر آپ ڈسٹرک کی جانب آتے ہیں ڈسٹرک میں مختلف ڈسٹرک دیئے گئے ہیں میں کرک سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ آ گیا جناب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرک کے تمام کالیجز آ گئے ہیں گورنمیٹ ڈگری کالیج سر براباد کالیجز سب سے پہلے آتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے بارے میں آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور معلومات کے علاوہ فیکلٹی اور مختلف معلومات آپ کو مل جاتے ہیں جو پروگرام یہاں پہ پیش کی جاتے ہیں اور جو سیٹ آویلیبل ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں فیس بک اور وغیرہ رابطہ اگر آپ ان کے ساتھ چاہتے ہیں تو یہ آپ کر سکتے ہیں اور چلتے چلتے میں گورنمیٹ ڈگری کالیج سر براباد کی جو سٹاف ہیں اس کی انڈیورز کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ ہینڈ ریٹن اشتہار دیا ہے پریمیڈیکل انجینئرنگ آرٹس داخلوں کے لیے آخری تاریخ آرٹ دوہزر بائیس لکھا ہے اور درکار درکار کا غزات میں میٹرک سیٹیفیکیٹ بمار ڈی ایم سی ایکٹر سیٹیفیکیٹ فارم بے یا ڈی مسائل والدین کے شنافتی کارڈ کی کافیاں چار عدد تصاویر پہارٹ بورٹ کے علاوہ دیگر بورٹ سے میٹرک کرنے کی صورت میں مائیگریشن سیٹیفیکیٹ اور متعلق کا بورٹ سے ویریفائیڈ ڈی ایم سی طریقہ کار بھی بتایا ہے کہ آن لائن ہے یا دفتری اوقات میں کلرک آفیس میں کا غزات جمع کرائیں میرٹ لسٹ کا انتظار کریں میرٹ لسٹ میں نام آنے کی صورت میں مقررہ طریق پر انٹرویو کے لیے تشریف لائن یونی فارم کے بارے میں انٹرویو والے دن معلومات حاصل کریں اور رابط کے لیے نئیم گل اور خالد اقبال کے نمبرات بھی دیئے ہیں اور پھر اپنی اپنی پریسیشن کی ہے آلت علیمی آبتہ سٹراف ہم نے سابی اور غیر نسابی سلگرمیاں سکالرشپ وزائب سترہ ماہول ایڈوانس ماشاءاللہ ویلڈن زبردست گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج ساور آباد امید ہے آپ لوگ سمجھے ہوں گے اور جہاں تک الیجیبیلٹی کا تعلق ہے اس کے لیے میٹرک پاس ہونا چاہیے سٹوڈنٹ یا کینڈیڈیٹ کو اور اپنی علاقے کا باشندہ ہونا چاہیے پاکستانی ہونا چاہیے نیچے ڈسکرپشن میں معلومات اور جو پرانے سال کا پچھلے سال کا ویڈیو ہے میں نے دیا ہے وہ آپ تفصیل کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں گے ڈسکرپشن ضرور چیکھیں گے اور یہ ویڈیو تمام میٹرک پاس حضرات تک جو ایف ایف ای سی کرنا چاہتا ہے سرکاری کالجز سے ان میں شیئر کیجئے تاکہ وہ اکتیس اگستے پہلے پہلے اپلائی کریں جہاں تک بی ایس داخلوں کا تعلق ہے تو وہ انٹرمیڈیٹ کا ریزلٹ آنے کے بعد بی ایس کے ایڈمیشن شروع ہوں گے اور میں انشاءاللہ آپ کو ان کے بارے میں انٹیمیشن ضرور دوں گا میرے یوٹیوب چینل حسن کمپیوٹر جابز کے ساتھ رہیے اللہ واریس